فیصلہ باد ڈی سی محمد علی نے شیلٹر ہوم کے انتظامات کا جائزہ لیا ان کے حمراہ اے سی سیٹی عمر مقبول بھی موجود تھے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر محمد علی کا کہنا تھا کہ دور درا سے آنے والے مسافروں کے لیے شیلٹر ہوم بہترین رہائش ہے اور یہاں پر ٹھہرنے والے مسافروں کو مخیر حضرات کی مدد سے تین ٹائم کھانا بھی دیا جاتا ہے اس میں سردیوں کے اس میں موسم کی زیادہ شدت کے پیشے نظر ان دنوں میں تو راشت بہت زیادہ ہوتا ہے تو آج کل چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو لوگ یہاں زیادہ کام آتے ہیں مگر یہاں لنگر جو ہے وہ کھانے کا انتظام تین وقت بقیدگی سے کیا جا رہا ہے باقی یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں میرے علم میں ایسی کوئی شکایت نہیں ہے میں چیک کروار لیتا ہوں اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو انشاءاللہ ہم پورا تعاون کریں گے کیونکہ یہ عوام کے لیے بنا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے گورنمنٹ کی کہ یہاں پر جو بھی شخص آئے ہمارے پاس پانچ سو سے زائد لوگوں کی یہاں فیسلیٹی ہے تو وہ یہاں پر اگر رات گزارنا چاہیں تو وہ فری آف کاؤس جو وہ یہاں رہ سکتے ہیں اس میں چونکہ پچھلے دنوں آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا اور آپ گورنمنٹ نے نئی قیمت کا تیون کر دی ہے تو لہٰذا جیسے ہی ہمارے پاس ان رائٹنگ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی باقی جو اس کی وائلیشن کر رہے ہیں اس کے خلاف زلی انتظامیاں ایکشن لے بھی رہی ہے اور اس میں مزید تیزی آپ کو دیکھنے کو بھی ملے گی یہ اپنا کا جو ہے یہ پی ایم صاحب کے وزٹ کے وی این کے این مطابق جو ہے وہ بنائی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈی سی صاحب اور باقی افسران بھی جو ہے جس میں میکمہ سوشل ویل فیر ہو گیا پولیس ہو گیا سیول ڈیپنس اور انتظامیاں کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں تین وقت کا یہاں پہ کھانا ملتا ہے اور یہاں پہ رات کا سٹے بھی ہوتا ہے تو مطلب یہاں پہ ابھی بھی مطلب جو ہے یہ ہم نے اس کو پورا جو ہے وہ مینج کیا اللہ کا شکر ہے اور کبھی بھی یہ بند نہیں ہوئی آج بھی صرف اس میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اتوار کا دن تھا تو یہاں پہ دیکھیں کہ جی سٹاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کوئی یہاں پہ لوگوں کی خدمت میں جو ہے وہ کوئی کبھی بیچی تو نہیں ہو رہی تو اسی لیے بس جو ہے نا وہ وزٹ کیا گیا یہ شیلٹر ہوم میں بے گھر شہریوں کے لیے کھانے کے بہترین انتظامات کے ساتھ ساتھ رات کو ٹھہرنے کے لیے شیلٹر ہوم جیسی سہولت بھی موجود ہے بہت اچھی سہولت ہے پانی وغیرہ چاہ وغیرہ سالہ کچھ دین دینے سر یہ ہمارے پرائیم منسٹر نے ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی احسن قدم اٹھا ہے کہ جو غریب آدمی ہیں جو میند مزدوری کرنے والے ہیں وہ ان کے لیے یہ سہولت آصل ہے کہ وہ کھانا کھا سکتے ہیں یہاں آگے یہ کھانا بہت اچھا ہے بھئی یہ پکھانا ہے کیمروین ٹیم کے ساتھ احسان الحق ایم نائنٹی نائن نیوز فیصل آباد